دوستو بزنس کیجے کریں میں میں آپ کو ترہ ترہ کے بزنس آئیڈیاز انویڈی پروڈکس کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانے کے لیے نویڈا میں آ چکا ہوں جس بزنس کو آپ ماتر پچاس ہزار روپیزے شروع کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا ہے دوستو اگر آپ اس آئیڈیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی میری گجارش ہے آپ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ایسے ویڈیو آپ کو بہت کم ملیں گے دوستو اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو دوست میرے میمبر بن کے مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس چینل پر میرے میمبر بن کے مجھے جوائن کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ایک نہیں بلکہ دو ایسے بزنس ہیں جو آپ ماتر پچاس ہزار روپے سے شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا نویش بڑھاتے ہیں تو آپ ایک ایسا بزنس کر پائیں گے ایسے پروڈک کا بزنس کر پائیں گے خود منفیکچر کر پائیں گے جس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں آج سب سے زیادہ ہے ہمارے دیش کے وکاس میں سب سے زیادہ ضرورت اس پروڈک کی ہر گاؤں گلی محلے تیہات قصبے ہر شہر میں پڑ رہی ہے دوستو تو آپ جس جگہ کا نام لیں گے اس جگہ پر اس پروڈک کی ڈیمانڈ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو الگ الگ پیکیجز بتانے والا ہوں یعنی کی جن کے پاس پونجی نویش کم ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو اہم ہونے والا ہے اور جن کے پاس پونجی نویش زیادہ ہے ان کے لئے بھی یہ ویڈیو اہم ہونے والا ہے کیونکہ جتنا زیادہ پونجی نبیش اتنے زیادہ پروڈیکٹس آپ بنائیں گے لیکن شروعات میں ہی آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں ایسا زبردست بزنس آئیڈیا دوستو دوستو بزنس کیسے کریں میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کم نبیش میں زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں اگر آپ کے پاس پونجی کم ہے تو آپ نراش نہ ہو بلکہ یہ راستے تلاشیں کہ کم پونجی نبیش میں آپ کیسے بڑا کام کر سکتے ہیں تو دوستو شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ٹیبل کے ساتھ آپ شروعات کر سکتے ہیں اور اس طرح کے یا تو آئرن یا پھر ایف آر پی مولڈ کے ساتھ بھی آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں محض پچاس ہزار روپے سے یہ والا بزنس شروع ہو سکتا ہے دوستو جس بزنس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو اس طرح کے مولڈ سے یہ ہوتے ہیں جس میں راو مٹیریل بھر دیا جاتا ہے اور ایسی سمپل مشین پر بس آپ یہ مولڈ رکھ دیجئے اور یہ اپنے آپ جب تک وہاں پہنچیں گے یہ پروڈکٹ بن کر ریڈی ہو جائے گا کچھ منٹ کا وقت لگتا ہے اور بارے سے چوبیس گھنٹے کے بعد ان مولڈ میں سے آپ اس پروڈکٹ کو بہار نکال لیتے ہیں اور ہر پیس پر آپ کو دو روپے سے زیادہ کا منافع ملتا ہے کیسے یہ بزنس کر سکتے ہیں ساری جانکاری بہت ہی اہم جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے اگر اچھا لگ رہے تو ابھی سے لائک اور شیئر کر دیجئے دوستو جس سے آپ کے ساتھ سار کسی اور کو بھی اچھا روزگار اچھا کاروبار مل سکے تو دیر کیس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں let's get started دوستو اگر آپ بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے گر میلو دورو جو منجل پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے تو اٹھائیے پہلا قدم اور جھٹ سے سبسکرائب کر لیجئے بزنس کیسے کرے چینل کو کیونکہ اس راستے پر آپ کو ملتے ہیں نئے بزنس آئیڈیاز انویشن بزنس موڈل سے جڑی جانکاری اور گائیڈنس تو دیر کیس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں گھنٹا بجا کر بزنس کیسے کرے گا سوانہ سفر دوستو ہمارے ہندوستان میں جس گتی سے وکاس ہو رہا ہے آج عام آدمی بھی امیر بننے کا سپنا ساکار کر پا رہا ہے آج ایسی مشینیں آگئی ہیں جو بہت کم لاغت سے آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور ایسے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جس کی ضرورت ہمارے دیش کے ہر قصبے گاؤں محلے گلیوں میں ہیں دوستو ہر گرام پنچائت ہر سرپنچ چاہتا ہے کہ اس کا گاؤں سندر دکھے اس کا قصبہ اچھا لگے تو اگر آپ ایسا ویب سائے کرنا چاہتے ہیں جہاں پر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو اور آپ کو گھر بیٹھے پروڈکٹ لے کے چلے جائیں لوگ اور سرکاری کامکاج میں بھی آپ کا پروڈکٹ لگے تو میں سمجھتا ہوں آج جس ویب سائے سے آپ کو روبرو کرا رہا ہوں وہ ویب سائے آپ بہت کم پوجی سے شروع کر سکتے ہیں کیا یہ ویب سائے ہے کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ساری جانکاری کے لئے میں پہنچ چکا ہوں ڈائمنٹ ٹائلز مشینری نویڈا میرے ساتھ موجود ہے ان کے اونا مستر امران خان صاحب بہت بہت سواگتا ہے آپ کا امران صاحب بزنس کیسے گئے شبہ شبہ شبہت ساری جانکاری آپ کا بھی ڈائمنٹ ٹائلز مشینری میں شبہ 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 خان صاحب کیسے گئے میرے دوستوں کے لئے بتائیں یہکی یہ کیا بزنس اپورٹنٹی ہے جو آپ میرے دوستوں کو دے سکتے ہیں کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے جیون میں وہ بھی بہت کم پوجی نبیش کے ساتھ شیلیج جی دیکھیں اس میں جو ہم منفیکٹرنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پیور بلوکس انٹرلوکن ٹیلز بنانے والی مشینیں اس سے آپ کا پیور بلوکس جو آپ کا فوٹ پاتھ پہ لگتا ہے پیڈر پمپ پہ لگتا ہے سکول میں لگتا ہے ساری جگہ گاؤں میں لگتا ہے گلیوں میں لگتا ہے سب جگہ جہاں پہ لگتا ہے یہ ہم اس کی مشینیں بناتے ہیں تو ان مشین کی سیٹ اپ میں کیا کیا ہوتا ہے اس سیٹ اپ کے اندر اس کے اندر مشینیں ہوتی ہیں چار ویبریشن ٹیبل کانکریٹ میکچچر کلر میکچچر یہ آپ کی چار مشین ہوتی ہے ویبریشن ٹیبل دو ہوتی ہیں اس کے اندر اور اس میں اور کیا کیا ریکوارمنٹ ہوں گی اگر میرے دوست یہ بزنس کرتے ہیں تو اس کے اندر اس میں ریکوارمنٹ ہوگی آپ کی مولڈ کی سیلیکون پلیسٹک مولڈ سانچے جس کے اندر آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کو ڈیزائن ریکوارمنٹ ہوگی اچھا تو جنرلی یہ ڈیزائن کوئی سپیسیفک ہوتی ہے یا کسٹومر چاہے تو اپنی خود کی ڈیزائن دے سکتا ہے آپ کو یہ کسٹومر کے اپروکس بھی ہو سکتا ہے اور جو جال چلتا ہے وہ نورمل جو سرکار میں چلتا ہے وہ والا چلتا ہے جگزیک اور آئی ڈمبل اچھا جو گورمنٹ کی کنٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ جگزیک اور آئی ڈمبل دو طرح کی شیپ چلتی ہیں تو اب یہ بزنس اگر کرتے ہیں تو کس طرح کے پروفیٹ مارجنز ملیں گے میرے دوستوں کس سے پہلے میں باقی بات کروں پروفیٹ اس کے اندر دیکھئے بہت اچھا پروفیٹ ہے اس کے اندر آپ کے جو ٹائل تیار ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے آٹھ روپے ایپس روکس میٹلی تیار ہو جاتا ہے ٹائلز روہ مٹیریل ملا کے آپ کا بجلی ملا کے لیور ملا کے سارا چیز یہ تیار ہو جاتا ہے باقی جو آگے سیل ہوتا ہے وہ دس روپے گیارہ روپے بارہ روپے اور پندرہ روپے بھی ہو جاتا ہے وہ آپ کے سیل کے اوپر ہے مطلب آٹھ روپے میں بن جاتی ہے اور اس کے بعد دو سے لے کے دو روپے سے لے کے پانچ روپے چھ روپے تک بھی منافع ہوتا ہے سمائے کے جگہ کے حساب سے بلکت مطلب جیسے ہو سکتا ہے مہاراسترہ میں کوئی اور ریٹ ملے اوڑیسا میں کوئی اور ریٹ ملے یو پی اور راجستان میں کوئی اور ریٹ ملے مینیمم دو روپے تمہارا دن ہے ہی تو ایک دن میں آپ کی جو مشینی ہیں وہ کتنے پیور بلوک بنا لیں گے سر یہ کیپیسٹی اس کے اوپر ہوتی ہے جو آپ کتنی کیپیسٹی والی مشین لے رہے ہیں ہماری جو سٹارٹنگ ہوتی دو ہزار پر ڈے سے سٹارٹ ہو جاتی دو ہزار سے آپ دس ہزار پر ڈے بنا سکتے ہیں اچھا ایسی مشینی ہیں جو دو ہزار پیور بلوک ایک دن میں بنا سکتی ہیں اور دس ہزار بھی بنا سکتی ہیں تو اگر منافع کی بات کروں تو لام سم مہینے میں کتنا کمالیں گے لوگ سارے خرچے نکالنے کے بعد سر دیکھئے جہاں تک ابھی ہمارے جو کسٹمر بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے تو مینیمم مینیمم جو بتاتے ہیں ایک لاکھ روپے تو کھائی نہیں جاتا ان کا ایک لاکھ روپے آرام سے وہ پروفٹ کما لیتے ہیں اسٹارٹنگ میں ہی شروع کے ون ٹو ون کے اندر پھر جو بڑھتے رہتا ہے وہ آپ کا بڑھتے نکلتے رہے گا اچھا تو مطلب جیسے کم کونٹیٹی شروع میں بکری ہے تو کم بنا رہے ہیں بعد میں زیادہ بکری ہے تو زیادہ بنا رہے ہیں تو جو اگر بنا رہے ہیں تو وہ خراب تو ہوگا نہیں خراب ہو جاتا ہے گا نہیں سر خراب ہونے والا چیز نہیں اس کے اندر تو پیور بلوک میں دیکھتا ہوں پڑے شائننگ ہوتی ہے بڑے سندر انٹرلوکنگ ٹائز دیکھتی ہیں تو وہ شائننگ کیسے آ جاتی ہے شائننگ سر اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے اندر کیمکل ہارڈنر ڈالتے ہیں اس کے اندر تاکہ آپ پر مال جو نکلے پیور بلوک نکلے وہ اچھے شائننگ سے نکلے اچھی قوالیٹی کا ہم ہارڈنر بناتے ہیں خود بناتے ہیں جس سے آپ کا ٹائل شائننگ گناتے ہو جیسے ایٹ ہے اس کی کمپیکٹنس ہے اس کی سٹرنٹھ ہے تو یہ کیسے مجبوط ہی کیسے ناپتے ہیں اور کیسے پتہ لگے گا کی جو آپ کی مشینیں بنا رہی ہیں وہ مجبوط ہیٹیں بنا رہی ہیں سریج جو میں نے آپ کو بھی تھوڑے دیر پہلے بتایا کیمیکل ہارڈنر ڈالتا ہے اس کے اندر ہارڈنر کیا کرتا ہے آپ کا وہ جو سیمنٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے وہ ٹائل پکانے کا کام کرتا ہے اس کو آپ لیب میں جا کے چیکر آیا ہے تو ایم تھرٹی فائیو ایم فورٹی سٹرنٹھ نکل کے آئے گی اچھا یہ ایم تھرٹی فائیو اور فورٹی سٹرنٹھ بہت اچھی ہوتی ہے جو پاس ہے گورمنٹ سے ایم تھرٹی پاس ہے اچھا ایم تھرٹی پاس ہے تو ایم تھرٹی سے بھی اوپر 5 اور 10 تک اوپر چلی جاتی ہے تو مطلب اگر ہم کہیں کہ پیٹرول پمپے اگر یہ ہی تھے اور سولے چکے کا ٹرک پیٹرول بھرانے آیا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گی کیا وہ پیور بلوک ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا ایزیلی آپ اس پر جا سکتی ہے اوکی اتنی مجبوط سٹرنٹھ دے دیتی ہے تو یہ کیمیکل ہارڈنہ کہاں ملتا ہے یہ ہم خود مینفیچرنگ کرتے ہیں ہم خود بناتے ہیں اچھا کیمیکل ہارڈنہ آپ بناتے ہیں تو کیمیکل ہارڈنہ بنانے کا بھی ایک بزنس ہے کیا جی کیمیکل ہارڈنہ بنانے کا ایک فورمولا ہوتا ہے وavalلہ ہم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جیس میں مشین بنتی ہے جس کے اندر کیامیکل ہارڈنر بنتا ہے وہ مشین ہم پروائیڈ کرتے ہیں اچھے تو ایک طرح سے آپ کیمیکل ہارڈنر بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور کیمیکل ہارڈنہ بنانے والے مشین بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ تو وہ مشین جو ہے اس کے لیے کیا کیا آگلے ہوتے ہیں ایک آگلہ F.com غرگوالی بزنس ہے آپ کا مشین چل جائے گا اور اس کے اندر ہم رو میٹریل بتائیں گے آپ کو یہ رو میٹریل ڈالنا ہے کس طریقے سے آپ کا کیمیکل بننا ہے آپ کو لوگ بنائیے آپ خود کے لئے بنائیے اور آگے آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر وہ سیل کرتے ہیں کیمیکل ہارڈنر تو کس طرح کی منافع رہتے ہیں اس بزنس میں منافع اس کے اندر سر بہت بڑی ہے منافع ہے ایک ڈرم آپ کا جو دہیسو کلو کا ہے وہ پر ڈرم دو سے تین ہزار رو پی آرام سے بچا جاتا ہے ایک ڈرم میں دو سے تین ہزار رو پی بچ جاتا ہے دہیسو کلو کے ڈرم میں اور یہ ایک ڈرم کتنے دنوں میں بھگ پائے گا اس کے اندر آپ ایک لاکھ بیس ہزار تک آپ بچا سکتے ہیں مہینے کا آپ ساتھ ڈرم آپ سیل کر سکتے ہیں تو مطلب پچاس ساتھ ڈرم جو ہے اگر پکڑ لیتا ہے کوئی تو بھگ جائیں گی اور ایک سائیڈ والا وہ ہے دس ہزار اگر اینٹے روز بنا رہا ہے تو تو اگر وہ کوئی پانچ ہزار بنا رہا ہے تو آپ سمجھ لیتے اس کا آدھا کم آپ آ پائے گا بلکل اس کا ڈرم کم ہو جائے گا اس کے چھمتہ کم ہو جائے گی کیمیکلیوز کرنے کی تو یہ تو تب ہے جب آپ آلیڈی پیور بلوک کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کیمیکل ہارڈنر کا بھی مشین لگا لی تو خود بھی آپ بنا رہے ہیں اپنے لیے بھی اور وہ آگے سیل بھی کر رہے ہیں مطلب دونوں فائدے ہیں ایک طرح سے تو پیور بلوک کا مارجن الگ ہے اور اس کیمیکل ہارڈنر کو بیچنے سے مارجن ملے گا وہ الگ ہے تو اوبرال یہ کافی پروفیٹیبل بزنس ہو سکتا ہے بلکل پروفیٹ اور ہمارے جو کس کلائنٹ بہت سارے ہمارے پروفیٹ کما بھی رہے ہیں ہمارے بہت سارے جگہ رو میٹیل جاتا ہے تو اب جیسے پیور بلوک کے مولڈز ہوتے ہیں آپ نے کہا پی وی سی سیلیکون مولڈز ہوتے ہیں جو آپ دیتے ہیں تو یہ پی وی سی سیلیکون مولڈز کی حساب سے ملتے ہیں اور کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ دے گی سر اب وہ سیل کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سیل کر رہے ہیں پرڈے آپ وہ یہ نا آپ کو دو ہزار بنانا ہے یا تین ہزار بنانا ہے آپ کو اسی خساب سے کتنے آپ جیسے دو ہزار بنانا ہے تو دو ہزار آپ کو لینا پڑے گا اچھا دو ہزار بنانا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو دو ہزار لینا پڑے گا بلکہ زیادہ ہی لینا پڑے گا کیونکہ وہ تو شاید اگلے دن دی مولڈ کریں گے نہیں نہیں وہ آپ نیکس دن دی مولڈ کر کے ہنٹو ہنٹ بڑھ سکتے ہیں بارہ ٹویل و آور میں آپ کا بارہ گھنٹے کے اندر آپ کا ڈی مولڈ ہو جاتا ہے اچھا اور اس میں کیونکہ کتنی دن کرنے پڑے گا مطلبہ ان کو دھوپ میں جیسے ایڈ بناتے ہیں اگر بھٹے میں تو اس کو بہت دنوں تک سرخانا پڑتا ہے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس میں کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو بتا جاتا ہوں ہمارا جو ہارڈنٹ ڈالتا ہے اس میں کیونکہ ضرورت نہیں ہے آپ آج نکالی کل آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے اندر ہوں اچھا اور ویسے جنرلی اگر ہارڈنٹ پڑا نہ بھی پڑا ہو تو کتنے دن کی کیورنگ ہوتی ہے سر کیورنگ پھر پروسس یہ کس دن کا ہوتا ہے وہ نورمل جو سب جگہ ہوتا ہے اچھا تو کیمیکل ہارڈنٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر ہی اس کو ریڈی کر دے گا بلکل سر بہت زبردست ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مشینوں کا تھوڑا ہمیں ایک ریویو دیں کہ کس طرح سے آپ کی مشینیں کام کر رہی ہیں کس طرح سے آپ منفیکشنگ کر رہے ہیں اور کس طرح کی آفرز یا کس طرح کی پیکیجز آپ کے ہیں کیا آپ ہمیں یہ سب گائیڈ کر سکتے ہیں بلکل سر میں ابھی آپ کو اپنی منفیکشنگ یونٹ پہ لے کے چلتا ہوں آپ کا آفر وغیرہ سب سمجھاتا ہوں میں آپ کو اس کے اندر ہمارے تین آفر ہیں پہلا جو آفر ہمارے پاس رہے گا وہ رہے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دوسرا جو رہے گا آپ کا دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے تیسرا جو آفر رہے گا تین لاکھ پچھے ساٹھ ہزار روپے یہ ویریشن کیوں سر ویریشن اس لیے کہ جیسے ایک لاکھ ساٹھ ہزار والے میں جو نورمل آپ کا جو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تھوڑا پیسے کے ویجے سے سٹارٹ نہیں کر پا رہا ہے تھوڑا سو کمپو جی تو اس کے لیے ہم کمپو جی والا سیٹ اپ دے رہے ہیں تاکہ یہ آپ ریڈی کر لیجی آپ اپنا تیار کر لیجی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور آپ کا تچال ہو جائے چال ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا کام جو چلتے رہے گا دیرے دیرے تو آپ پروسیس کرو گے تو آپ نیکس ٹائم آپ اور مانگا سکتے ہو مشینے مولز وغیرہ آپ تیار ہو جائے تو چال ہو جائے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے بزنس شروع کیا جا سکتا ہے جی تو دوستو بلکل آپ اس ویڈیو کے انتق بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ جانکاری آپ کے بہت کام آنے والی ہے آپ کے نہیں تو آپ کے دوستو رشتے داروں کی کام آئے گی تو اس کے اندر رہے گا اور تیچھے رہے گا دو سرہ رہے گا اور تیچھے رہے گا باقی پیکج میں جانے اس پلے میں آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہار والا میں آپ کے رہے گا ایک لئے ایک کونکریٹ میسر with oun ٹائر ایک کلر میچر اس کے اندر آپ کے سیلیگون پلاستک کے مول رہیں گے 1.000 پیس رہے گا کیمیکل ہارڈنر کا ایک ڈرم اور آپ کے اندر رہے گا کلر جو کٹے ہوتے ہیں آپ کے دو بیگ یہ آپ کا پورا پیکیج ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے گا اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ آپ کسٹومائز کرا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی مشینوں بغیرہ کا جیسے آپ چاہر ہیں کہ آپ کو مولڈ جالا چاہیے مشین جالا چاہیے یا کچھ آدھر آپ کو کچھ اور جالا چاہیے آپ کو کچھڈمائز کرا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر رہے گا کیسے کچھڈمائز آپ کو کرنا ہے اس لہج آپ کو اپنا سیکنڈ پیکیج بتا جاتا ہوں آپ کو یہ پیکیج رہے گا دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے گا اس کے اندر آپ کو ملے گی دو بیگریشن ٹیبل دس فوٹ بائی ڈائی فوٹ کی اس کے اندر آپ کو دوسرا ملے گا آپ کو کونکریٹ مکشر وہ رہے گا اس کے اندر ٹائر رہے گا کونکریٹ مکشر کے اندر ڈبل گراری ڈبل بیرنگ گارٹر میں بنا ہوا ڈبل گارٹر بنا رہے گا تیسرے رہے گا آپ کا کلر مکشر کلر مکشر آپ کے بااد اس کے آپ کا آئے گا چوتھا چوتھا رہے گا آپ کا سپورٹنگ ٹیبل جو رہے گی ایک پیس پانچ با آپ کا آئے گا سیلیکون پلاسٹک کے مولڈ مولڈ رہے گے آپ کے دو ہزار پیس اس میں آپ کو ڈیزائن کو آپ کوئی بھی لے سکتا ہے کٹ variety گ longue زگ ہے وہ آپ کے اوپر ہے کوئی بі لے سکتے ہیں چلتا ہے ہر جگ haters چلتا ہے ٹھیک ہے پانچ با آپ کا رہے گا اس کے اندر chemical hardner کے درم ڈی داalf都و کیلو کے اس کے بعد آپ کی مィلے گا کلر ملے گا اس کے اندر آپ کو پچیز پچیز کیلو کے بیگ ڈم نگ reliپ powerful کلر رہے گا جر من خلول رہے گا پچیز پچیز کے دو کل آپ کو ملیں گے اس کے اندر آپ کے بے ٹی سپلای اور یہ پورا پیکج آپ کا رائے گا دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے گا شیلے جی اس کے اندر ہمارا لاش جو پیکج ہے تین لاکھ پچیس ہزار روپے کا پیکج ہے اس کے اندر ہم آپ کو جو مشینے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں آپ کو وائیبریشن ٹیبل دو پیس گیارہ فوٹ بائی تین فوٹ کی سیکنڈ رہے گا آپ کا کانکریٹ مکشور ڈبل گرالی دبل بیرنگ والا تھرڈ رہے گا آپ کا کلر مکشور فورتھ آپ کے اندر ہمارے گا سپورٹنگ ٹیبل جو رہے گے آپ کی دو پیس اور پھر آپ کا آئے گا اس کے اندر ماشین جو ایکسٹر ہے اور پیکجوں میں نہیں ہے اس میں ہے ڈی مولڈنگ ماشین اس کے اندر ایڈ ہے اس کے اندر اس میں آپ ڈی مولڈنگ کر سکتے ہو آپ اپنے ایزیلی اس کے بعد آئے گا آپ کا سیلیکون پلاسٹک کے مول تین ہزار پیس یہ رہیں گے پھر آپ کا آئے گا اس کے اندر ہارڈنر کیمیکل ہارڈنر رہے گا اس کے اندر آئے گا تین ڈرم کلر اس کے اندر آپ کا آئے گا چار بیک دو ریڈ دو یلو پچیس پچیس کلو کے بیک رہیں گے لاسٹ آپ کا رہے گا پلائی ووڈ ٹیس پلائی ووڈ اس کے اندر رہیں گی آٹھ بائی چار کی آٹھ ایم ایم کی پی وی سی پلائی تو یہ پیکج میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اپنی منفیکشنگ یونٹ پر جس طریقے سے ہم اپنی منفیکشنگ پر کوالیٹی والی ماشینیں بنا رہے ہیں کیا ہم ہارڈ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں کیا اس ویبریسن بیلڈنگ ماشین یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو سب جو دکھا دوں آپ کو چلیے آپ دوستو دیکھیں یہ ہماری ویبریسن ٹیبل ریڈ ہو رہی ہے اس کے اندر موٹر لگائی جا رہی ہے 3HP کی موٹرز میں لگائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ جو لگائی ہے سلسلللللبلے بنایا ہے نیچے دیکھیں آپ اس کے اندر ہے یوز کر رہے ہیں سلسللل THAT جابu ویے 3HP کی اس میں ہے موٹرز میں ہے اچھا رہے ہیں دو سال پیس سلسللل سلسلللہ جال اس کا آپ لیکھیں گے سلسلل ہمارا Hep Brot بنایا ہے پتی میں بنایا ہے یہ جب پتی ہے اس کی جال بلکل یہ شیٹ شیٹ میرے آپ دیکھیں سلسللللللل ہماری ماشینوں میں اس ماشین کی وارنٹی رہے گی آپ کی پانچ سال کی اس میں ماشین میں کچھ بھی خراب ہوا تو ہم اس کو صحیح کر کے دیں گے آپ کو دیکھیں سہلیس جی یہ ہماری وائیبیرشن ٹیبل آپ کو چلا کے دکھا رہے ہیں ہم یہاں پہ ہم جتنی بھی ماشینیں یہاں سے سیل کرتے ہیں جہاں پہ بیشتے ہیں ہم اس کو چیک کر کے بیشتے ہیں پروپر طریقے سے تاکہ وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کلائنٹ کے پاس جانے کے بعد وہ دکھت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے اس طریقے سے ہم پروپر اپنی ماشینیں پوری چیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ہماری ماشین وائیبیرشن موٹر لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے اندر یہ اٹھائیس سو اسی آرپیم کر رہی ہے اس ٹائم پہ یہ اٹھائیس سو اسی آرپیم پہ یہ چل رہی ہے یہ ہیوی اس پہ اندر اینگل لگے ہوئے ہیں پتی لگی ہوئی ہیں موٹر ماشین کے اندر کوئی آواز نہیں ہے ایک کوئی آواز نہیں ہے اس کا مطلب یہ بلکلیکن نمبر ماشین چل رہی ہے اس ٹائم پہ اس طریقے سے آپ کو یہ دکھ رہا دوں آپ کو میں ماشین یہاں پر یہ دیکھیں ماشین میں کوئی آواز نہیں ہے آپ چل رہی نہ دیکھیں گے میں کوئی آواز نہیں ہے آپ یہ ماشین میں دیکھیں ہاں 8ahm болے میں اس لگی ہوئی ہے 밝혔یاں کف tutte ڈکم شرک 4 oko 6 500 ڈکم پتیاں عزل کے اندر آپ کو ضرور دکھ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کو اٹھائیں لگے ہیں لیکن یہ ٹاکے نہیں ہے اس کے اندر پوری فرولیز میں نے ویلڈنگ کری گئی ہے اب یہاں آپ کو دکھاؤں ہوں آپ نے مینوفیکٹرنگ یونٹ پہ لے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں میں آئی جائی ہے آپ مینوفیکٹرنگ یونٹ پہ چیکی اس طرح سا ہم نے یہاں پہ بھونٹ کہی گئی ہے یہ دیکھے یہ سیکنٹ مشین یہ بھی تیار ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں پوری تھرولی آپ کو ویلڈنگ اس میں ایٹو زیٹ بلکل لائن سے لگا رکھی ہے اس کے اندر میں بے ہلیں بھی بھی تک مدیسے ہیں یہ سب سے بیشت ہی گئے یہ سارے پیکٹ یہ ایسے بنگلہ ملکل ہم勞بر کرتے ہیں یہ پتیاں اس میں لگائی جا رہا ہے یہ 8 mm پتی مدیسے کا جانتا ہے ہے بیمی بیشتر ہے اس کے اندر میں 8 mm پتی مدیسے کا جانتا ہے آج میں اس کے اندر کیا گئی ہے یہ دیکھیں یہ آٹھ ہمیں کی پتی اس کے اندر یہ اس کے اندر لگائی جا رہی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ موٹر لگا کے یہاں پہ اس کوئی کسر آئے تاکہ اس میں کوئی دکھت نہ آئے اب وہاں پہ چل کے آگے چل کے یہاں سے پوری پوری تھوڑی اس میں ٹائٹ کر دی جائیں گے سارے نٹ بولٹ اس کے اندر اس کے اندر جو نٹ بولٹ لگ رہے ہیں سارے کمپنی کے لگی ہوئے ہیں یہ والے یہ چھوٹتے نہیں ہیں یہ لوکل والے میں نٹ بولٹ نہیں ہیں جی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی ہیوی اس کے اندر موٹر لگی گئی ہے پھر بھی اس کے اندر کوش نہیں ہو رہا ہے اور آپ نے کو دکھائی بھی میں نے ماشین چلاتے ہوئے اس میں کوئی آواز نہیں ہے ماشین کے اندر آپ یہ دیکھے سینٹر پلیٹ جو لگا رہے ہیں ہم یہ ڈجوے پٹ Kollegin میں ساسنٹر پزیاد ترین خدم نٹ بھگی ہوجه Zac کر سر ایک اور اس کے اندر کچھتر جو ہی چھتر macht یہ بھی چھتر ترین خدم پہ ہم دونوں نے یہ چھتر یہ بھی چھترات کی یہ اچھتر 없어 یہ بھی چھتر اٹھ کی تاکہ یہ دونوں آپ� ہو notch ہوا ماشین بنی رہا ہے اس کے اندر کوئی آواز نہیں ہے کوئی دکھت نہ خلال اس مقیدن کا یہ ہمارا پاکٹی ہے یہ ہمارا پاکٹی ہے گا راختے ہیں بچی گائی بچیٹیم کارٹ میکنگ لگایاں ڈیوث میں ماؤنٹنگ لما سب بناتے ہیں estر車ور چیز پیسے Admiral پاکٹی ہے با میں بھی قمتاز بڑیج نہیں ری chịavian èn بجانا بڑے سی طریقی سے موسیاں پہلے'm میں آمنٹنگ گے پیسے مناری processor دنیا بهsho tycker موز کفیل اندر تاکہ آپ کا جو ٹائل بنتی ہے ٹائل کے اندر آپ کا ببل نہ نکلے اس کے اندر آپ کا ببل ایر پاس ہو جائے گا تو اس سے آپ کو ببل نہیں نکلے گا آپ کی ٹائل کے اندر اس طریقے ہماری مینفیکشنگ ہوتی ہے سر دیکھئے یہ جیسی کہ آپ کو دکھری ہے اس مچین کے اندر ہم نے جو پائپ لگایا ہوئے ہیں یہ 4x4 کے چوپور پائپ لگایا ہوئے ہیں دس بائی دائی پوٹ میں اگر کسٹومر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو راؤنڈ پائپ یا پھر کونسا پائپ تھی ہے تو ہم وہ آپ کو لگا دے دیں گے وہ آپ کو کلینٹ کے اوپر ہے وہ کونسی مچین آپ کو چاہیے ویسے جو ہم لیٹرلی جوز کرتے ہیں 4x4 کے چارکہ کرتے ہیں اور جو ہم راؤنڈ راؤنڈ use کرتے ہیں اور راؤنڈ 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 3 میں یہ طرف ہوئی ہے اس کی اندر آپ دیکھیں گے آپ آئیں گے یہ سب سے ہیوی مشین بنی گئی ہے ہماری ڈبل گراری میں بنایا گیا ہے ڈبل گراری ڈبل بیرنگ یہ نیچے آپ کا گارٹر دیکھئے پانچ ڈائی کا اس میں گارٹر لگا ہوا ہے یہ ہیوی گارٹر بنایا ہوا مضبوط اس میں کچھ خرابی نہیں ہونے کی اس کے اندر ٹول بوکس بھی دیا گیا ہے ہمارے طرف سے اور اس کے اندر آپ رہے گا اس کے اندر آپ موٹر موٹر رہے گی مدای اور گریہ بدوônمی ہے اور آپ چاہیں تو مدر انجین بھی لگا سکتے ہیں انجین والا بنا سکتے ہیں یہ آپ کو میں چلا کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر گمہ کر سکتے دیا یہ 360 رہیتا ہے یہ آپ کا آپ کے دیکھیں آپ آپ پورا کرار ہے کرک transformer تاکہ اس کے اندر miksنگ اچھ tie تر ایسا ہو تاکہ اس میں کوئی دکھت مسئم ہے کچھ بھی قرابی نہ ہو اس کے اندر اس لئے ہم اس میں تین بلیڈ لگاتے ہیں نورمل والے میں دو ہی بلیڈ ہوتی ہیں دوستو دیکھیں یہ ہے کلر پین مکشر اس کے اندر دیکھیں ہم جو یوز کرتے ہیں گیر بکسا جرمانی کا گیر بکسا ہے یہ ہیو کالیٹی والا 80 نمبر کا اس میں رہتا ہے 65 اور یہ جو موٹر لگی ہوئی ہے 3HP کی موٹر ہے اس کے اندر 3 فیس کی یہ بھی ہیوی موٹر لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو یہ اس کی جو گارنٹی رہتی یہ موٹر کی اور گیر بکسے کی دو سال کی گارنٹی رہے گی اور اس کا جو کیپیسٹی ہے دیڑ بیک کا کیپیسٹی رہے گا ایک بار میں آپ دیڑھ سو کیلو آپ بنا سکتے ہو اس کے اندر جس تو جن کا بجٹ بہت زیادہ کام ہے ان کے لیے میں ایک مشین لے کے آیا ہوں جس میں آپ پچاس ہزار میں ماتر آپ چالو کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کا سارا سسٹم آپ دیکھیں یہ ہے فینسنگ پول کی بائی بریشن ٹیanchہ وی mشین اس کو اسپیننگ والی مشین بھی بولی جاتی ہے اسội فیننگ والی بھائی بریشن ٹی搞 مشین اس میں آپ اپ ہینسنگ پول سے آپ فینسنگ پول بنا سکتے ہیں فائیبر مول سے آپ بینچ بنا سکتے ہیں آپ باندری ویڈ بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ پلب بنا سکتے ہیں سب کچھ بنا سکتے ہیں اس مشین کے اندر اس مشین کا سائز رہے گا 6 فٹ بائی چار فٹ کا سابتہ آپ ryder والے 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 السلطہ ہوتے ہیں اس کو بفل کم چاندر والے 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 ماہو موسیقا 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 اس کے اندر موٹری بھی ہوتی ہے اس کے اندر یہ موٹر رائے گی اس میں آپ کی دو ایچ پی گی یہ والی آپ کے پڑے گی تھرٹی تھاؤزن روپیز کیسار تیسے روپے گی پڑے گی اس پرنگ والی ٹیبل آپ کے لیے اس طریقے سے آپ جیسے ہم نے یہ لوہے کا آپ کا بنا رکھا ہے یہ بانڈری وال والا اس طریقے سے آپ فینسنگ پول بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر گارڈن کے لیے بینچ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو نیل گاہ سے بچنے کے لیے پول بناتے ہیں یا پھر بانڈری وال بناتے تو اس پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں گاؤں میں خہیں پہ بھی آپ لگانے کے لیے تو یہ سب سے لو بجرد میں آپ کا یہ آپ کا بزنیس سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے لیے کتنے کی مشین ہے یہ مشین جو پڑے گی آپ کی تیسے روپے کی مشین ہے اس کے علاوہ جو آپ کو چاہیے ہوگا فائبر کے مولڈ چاہیے ہوں گے جو ڈیزائن آپ کو چاہیے چاہے آپ مول لی جیے آپ اس کے اندر بانڈری وال کا مول لی جیے یا پھر آپ چیئر کا مول لی جیے یا پھر بینچ کا مول لی جیے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر تو آپ کا یہ منیمم سے منیمم میں آپ کا چال ہو جائے گا تو دوستو آپ کے لیے کم سے کم بجرد میں آپ کا بزنیس سٹارٹ کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کمکل کی مشین اس سے آپ کیمکل حردنر بنا سکتے ہیں آپ اپنے خود آپ نے منفیکشنگ کر سکتے ہیں حرد بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جتنے بھی آپ کے آس پاس کی پیبر بلوک کی مشین کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اس پر آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کا جو مینیمم سے مینیمم آپ کا بجرد سے سٹارٹ ہو جائے گا اس کا جو ہم نے پرائز رکھا ہے سب سے مینیمم رکھا ہے 50 ھائزن روپیس میں آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا کہ یہ ایک ڈرم کا آپ کا ایک ڈرم ہے دائیس толانے کی شرم ہے امروڈ ڈیس تک입니다 جو فارمولر رہے گا بطائیں گے کیس طریقے سے آپ کو کھانید وائے کیمیکل حڈر بنائنا علازم ج estuvر خمانی сдел cast یہ ہمارا سلیکون پلاسٹک مولڈز کا سٹوک پر رکھا ہوا ہے یہاں پر اینی ٹائم جب بھی آپ آئیے گا 10-15000 مولڈ ملیں گے آپ آئیے ہنڈ تو انڈ اپنی کاڑی لوڈ کر آئیے اور لے کے جائیے یہاں پر یہ ہمارے مولڈز کی قوالیٹی ہے یہ آپ کو سیمپل پر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سلیکون پلاسٹک کا زگ زگ مولڈ ہے یہ والا بلکل ہیو کوالیٹی میں بنا ہوا ہے سلیکون پلاسٹک میں دیکھیں سر ہمارے پاس اس طریقے کے سارے دیزائن کے مولڈز اویلیویل رہتے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ آئی ڈمبل ہو گیا جگزک ہو گیا بارہ بارہ کی ٹائل کی پی ویسی مولڈز ہو گئے سلیکون پلاسٹک کی بھی ٹائلز ہو گئیں اس طریقے کا ہمارے پاس بہت سارے ڈیزائن آبیلیویل رہتے ہیں جیسے آپ کو ڈیزائن ریکوارمنٹ ہو وہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے سے چکلا ہو گیا بریک ہو گئی نو چار تین کی بریک بھی بہت چلتی ہے یہ والی آپ کا ملانو ہو گیا کوس مک ہو گیا دمرو ہو گیا یہ سارے ڈیزائن ساپ کے پاس ہو گیا یہ ہمارے پاس یہ پلائی ہوتی ہے یہ پلائی ہوتی چار بائی چار کی یہ والی جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے چلتے جاتی ہے جیسے کہ آپ کو یہ دکھا دوں آپ کو یہ پلائی ہے یہ 8 mm کی پلائی ہوتی ہے اس طریقے کی یہ پلائی ہوتی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ کا جیسے یہ پیور بلوکس ہیں بنے ہوئے یہاں پہ ہمارے بنا رکھیں اس پہ ہم نے لیکر کوٹنگ کر رکھی ہے لیکر کوٹنگ اس میں آپ کا جو اتنی شائنی دے رہی ہے لیکر کوٹنگ کی وجہ سے دے رہی ہے سرکار میں جو چلتا ہے نورمل چلتا ہے ریڈ کلر یلو کلر اور گری کلر اس کے لابے جیسے آپ کو لیکر کوٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو اس پہ آپ کو کوئی بھی کلر کروا سکتے ہو آپ اس کے اندر ریڈ کرا ہی ہے یلو کرا ہی ہے براون کرا ہی ہے بلاک کرا ہی ہے وہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہوگا یہ والا آپ کا اس طریقے سے آپ کی شائننگ کریں گی یہ والی جتنی بھی ٹائلز رکھی ہوئی ہیں یہاں پر اس کے لابے ہمارے پاس PVC مولٹس بھی ہو belongings جسے آپ کے رکوارمنٹ ہوگی حساسrijk کی آپ کو پلاخل پلون ٹائ すٹیک میں یہ بنا نہیں法ی دے بنانہا آپ کو ربڑ مجانے مولڈ بھی آپ کو پروائیڈ کرا سکتے ہیں آپ کو ہماری مشینے جو آپ کو ریکوارمنٹ ہے آپ کو جہاں پر بھی چاہیے آپ کو All India اور All Over India چاہیے یا پھر آپ کو انڈیا سے باہر چاہیے ہمارے پاس ایکسپورٹ ایمپورٹ کا لائسنس بھی ہے جو آپ ہماری کمپنی وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کمپنی کا نام ہے دائیمنٹ ٹائلز مشینری یہ لوکیٹڈ ہے نویڈا سیکٹر 68 گڑی چوکھنڈی گاؤں میں اور آپ کا نیر ایسٹ میٹرو سٹیشن پڑے گا سیکٹر 61 گیٹ نمبر دو اور آپ کو ہمارا نمبر جب ہم کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمبر پہ تو آپ کال کر سکتے ہیں فون نمبر ہمارا ہے 9873 373773 اور سیکنڈ نمبر ہے ہمارا 9873 868633 ہندی میں آپ کو بولوں 9873 3773 اور سیکنڈ والا نمبر جو آپ کرائے گا 9873 8683 دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈائیمنٹ ٹائلز مشینری کی طرف سے عمران خان صاحب نے آپ کو اپنی منفیکشنگ دکھائی بائیبریشن ٹیبلز پہ مول کیسے بن سکتے ہیں اس کا ایک ڈیمو دیا حالانکہ ایکچوال سیچویشن جو ہے وہ کافی الگ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ زیادہ جانکاری عمران خان صاحب سے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پیکیجز بتائے محض ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیوں سے اگر کوئی چاہے تو یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے حالانکہ آپ اپنے بزنس کو سیکسس ملنے کے بعد سکیل اپ کر سکتے ہیں جب آپ پیسہ جوڑ لیں تو نئی مشینوں کی طرف جا سکتے ہیں اور مشینوں کا نمبر بڑھا سکتے ہیں تو اگر میرے دوستی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی کیمیکل ہارڈنر مشین وہ اس کا کیا پرائس پڑنے والا ہے اور اگر مان لیجے کہ الگ الگ سائزز میں کیمیکل ہارڈنر مشین لگانا چاہتا ہے بڑی بنانا چاہتا ہے تو کیا کسٹمائزیشن ہو سکتا ہے بلکل بلکل کیمیکل ہارڈنر بنانے کے جو مشین رہے گی ہماری اور جو فارمولا رہے گا وہ رہے گا پچاسے یار روپے گا یہ جو کیمیکل مشین آپ کی ملے گی وہ 200 کلو کی پر ایک بار میں بنائے گی ایک برم کا 200 کلو ایک بار میں آپ کا بنا دے گی وہ مشین اس کے علاوہ جو آپ کسٹمائز کرا سکتے ہو جیسے 500 کلو بنانا ہے آپ کو 1000 کلو بنانا ہے ایک بار میں تو وہ کسٹمائز کر کے ہم بنا سکتے ہیں جو سٹارٹنگ رہے گی وہ 200 کلو کی ہی رہے گی اور رو میٹریل رو میٹریل ہم پروائیٹ کریں گے آپ کو رو میٹریل وہ الگ رہے گا تو 200 کلو کا رو میٹریل کتنے کا پڑتا ہوگا موٹا 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 آپ یہ مان کے چلیے آپ ساڑھے تین سارہ ہزار روپے آپ پڑھ جائے گا ملا کے مطلب ساٹھ ہزار روپےوں سے یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے صرف کیمیکل ہارڈنر کا کوئی کرنا چاہے تو یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے دوستو اور کیمیکل ہارڈنر کا بزنس کر کے بھی اچھا منافع کمائے جا سکتا ہے بینہ پیبر بلوک کی کیمیکل ہارڈنر لوگ خرید کے لے جا سکتے ہیں لے جاتے ہیں سر ہمارے ہاں سے سب جگہ چل رہا ہے مہاراشترا چل رہا ہے ہمارا ہریانہ میں چل رہا ہے جو پیبر بلوک کا کام نہیں کر رہا ہے صرف ہونلی ہارڈنر ہارڈنر کا کام کر رہے ہیں ہارڈنر مشین فورملہ بناتے ہیں آپ کا کیمیکل بناتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں تو مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے دوستو کی بہت کم پوجی نویش سے بھی آپ شروعات تو کر سکتے ہیں آپ میرے دوستو کے لئے پتائیں جیسے جو آپ کی مشینز ہیں اس کے مشین کے سیٹ اپ کے علاوہ کیا کیا ریکوائرمنٹس اور ہونے والی ہے پھر میں آپ سے اور ڈیٹھیل میں جانکاری چاہوں گا کی اوبر ہیڈ ایکسپینسز کیا ہونے والے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں سر رو میٹریل جو لگتا ہے پیبر بلوک بنانے والا وہ ہی لگتا ہے آپ کا سیمنٹ رہے گا کنکریٹ رہے گا ڈسٹ رہے گا اور اس کے علاوہ آپ کا جو منیم جو ایریہ چاہیے ہوتا ہے پانسو سکوائر فٹ آپ کا بہت ہے اس کے اندر آپ چالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شروعات کرنے کے لئے پانسو سکوائر فٹ پانسو سکوائر فٹ میں ہو جائے گا آرام سے سر نورمل ہے پر جو بھیکل چاہیے مومنٹ وغیرہ کے لئے وہ الگ تو آپ کو سٹوریج کے لئے الگ چاہیے ہوگا سٹوریج تو آپ باہر کہیں بھی رکھ سکتے ہو آچھا کیونکہ یہ اوپن میں رکھی جاتی ہے اوپن میں رکھ سکتے ہیں بس آپ کو شیڈ چاہیے ہوگا شیڈ کے نیچے مشین چاہیے آپ کو مشین کو بنانے کے بعد آپ اوپن باہر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں ملکہ جو شیڈ ایریا ہے وہ 500 سکوائر میٹر ہونا چاہیے شیڈ ایریا آپ کا منمم میں آپ کو رہتا ہوں 15 feet by 30 feet کا بہت ہے شیڈ ایریا اور ٹوٹل 500 سکوائر فٹ میں کام شروع ہو سکتے ہیں اور کیا الیکٹریسٹی ریکوائرمنٹ رہے گی الیکٹریسٹی اس کے اندر جو 3 phase میں بھی چل جاتی ہے ہماری مشینیں سنگل فیس میں بھی چل جاتی ہیں 3 phase میں جو چلتی ہیں اس کے لئے آپ کو میٹر چاہیے ہوگا 5 Kilowatt کا 5 Kilowatt کی مشین میں آپ کا ہماری مشینیں چل جائیں گی اور لیبر کی ریکوائرمنٹس لیبر اس کے اندر سر دیکھیے ہم پروائیڈ کراتے ہیں ٹھیکے دار ٹھیکے دار بھی ہم پروائیڈ کرا سکتے ہیں اور اگر لیبر آپ کے پاس ہے تو ہم یہاں سے اپنا انجینئر بیچ کے آپ کو ٹرین کرا سکتے ہیں دونوں کے اوپر اٹھیکے دار جیسے رہے گا تو وہ پیس ریٹ پہ رہے گا وہ آپ کی ڈیریکٹ بات کرا دیں گے وہ آپ کا بنا کر چل جائے گا لیبر آپ کے پاس ہے تو ہمارا انجینئر آ کے اس کو ٹرین کر دے گا دو چار دن جو بھی لگے گا اس کے ایکسپینسز ہماری طرف سے رہے گا تو ملتا سیٹ اپ آپ کرا کے دیتے ہیں اور اب جو ایک طرح سے مشینوں کی گارنٹی وارنٹی ہے اس کی کچھ موٹر کی سر گارنٹی ہوتی ہے اس کے اندر دو سال کی ریپلیسمنٹ گارنٹی ہے مشین کی پانچ سال کی مشین میں اگر کوئی بھی کچھ بھی خراب ہوا پتی بغیرہ ٹوٹا یا کچھ بھی ہوا تو اس میں پانچ سال میں آپ کو سعی کر کے دیں گے اور موٹر میں اگر کچھ بھی خراب ہوا فک گیا یا کچھ بھی ہوا تو ریپلیسمنٹ کر کے نہیں دیں گے تو امران خان صاحب اگر میرے دوست آپ کو وزیٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ جانکاری چھاتے ہیں اس بزنس سے جوڑی یا ڈیمو چھاتے ہیں تو کیسے آپ کو وزیٹ کریں گے آپ کو ہماری کمپنی میں وزیٹ کرنا ہوگا ڈائیمنٹ ٹائلز مشینری یہ ہماری جو لوکیٹڈ ہے وہ نویڈا میں ہے نیرس سیکٹر آپ کو پڑے گا میٹرو سٹیشن سکسٹی ون اور ہمارا جو ایڈرس ہے وہ رہے گا خسرہ نمبر اسی گڑی چوکھنڈی ویلیج سیکٹر سکسٹی ایٹ نویڈا اور میرے بہت سارے دوست دور دراج رہتے ہیں اور کسی وجہ سے